اللہ علیہ وسلم محبت ہونے لگے گا وہ دور دور جاتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی وہ آپ کے پاس وہ آپ کے آس پاس بھٹکے گا وہ آپ سے بات کرنے سے کت راتا ہے تو وہ آپ سے بات کرنے کے لیے نت نئے بہانی تلاشے گا جو آپ کے نام سے نفرت کرنے لگتا ہے اب وہ ہی انسان جس کے دل میں آپ کے لیے ایک سوفٹ کورنر بنے گا اس سے وہ آپ کے ساتھ برا کرنے اور دھوکہ کرنے سے ہمیشہ ڈرے گا جائز مقصد سے کرنے والوں کے سمل کے پڑھنے کے چند گھنٹے ہی میں اس کا اثر دیکھنے کو م ملے گا اسے آپ سے سچی محبت ہوتی ہے کم سے کم ایک ہی دنی سمل کو پڑھیں گے بینہ سکپ کیے اسے پڑھنے کا طریقہ پورا آپ دھیان سے سن لیں دیر رات تک یا فجر میں بھی کر سکتے ہیں وقت یعنی ٹائم کو بھی چلے گا پاکی میں ہی پڑھیں گے اور کمرے میں آکیلا کہیں بیٹھ کر عمل پڑھنا ہوگا دھیان اپنے مقصد کی طرف ہو اور سامنے والے کا تصور قوی یعنی گہرہ ہونا چاہیے سب سے پہلے تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھ لیں یو دو آپ درو شریف کو اسی بھی پڑھ سکتے ہیں مگر سب سے اچھا ہوگا کہ آپ نماز میں پڑھی جانے والی یعنی درو دو ابراہیمی پڑھیں اس کا زیادہ سواب ہے اور جتنا زیادہ سواب آپ کو ملے گا اتنا ہی زیادہ اثر دار آپ کا پڑھا ہوا عمل بھی ہوگا اتنا جلدی یہ کام بھی کرے گا کئی بار تھوڑی سی کوتاہی کے چکر میں ہم وظیفہ کامیاب نہیں ہو پاتے پڑھتے بھی ہیں محنت بھی کرتے ہیں لیکن شیطان ورگلاتا ہے تو کوتاہی ہو جاتی ہے اور کی ہوئی محنت ساری جاگی ہوئی راتوں پر پانی پھر جاتا ہے عمل پڑھنے کے دوران لفظوں کی ادائیگی میں بھی غلطی جلد بازی میں ہم ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو مثال کے طور پر اس کی سو بار کی تعداد پوری نہیں ہو پاتی اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کی تعداد پوری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کئی بار آپ کو عمل میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی لازمان ملے گی اس لیے اعتقاد ضروری ہے یہ ملحاج غلام رسول کا عطیہ ہے اس کے بے پناہ فوائد بتائے جاتے ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے اس کے محبت میں ہی نہیں بلکہ رزق قرض کی ادائیگی دنیا بھی مسائل شادی کے رشتوں کا آنا پسند کی شادی میں رضا مندی کے مسائل سبی معاملوں میں یہ الحمدللہ پور اثر ثابت ہے بہت بہت زیادہ طاقت ورمل ہے اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے حضباللہ ونعمالوکیل یہ چند پاورفل وظائف ہیں ان میں سے ایک عمل ہے کہ اس کے اثر میں کوئی شبہ نہیں اس کے بارے میں یوں آتا ہے کہ یہ نصیب والوں کو ہی پڑھنے کو ملتا ہے اور جس کسی نے یہ پڑھ لیا تو سمجھ لو اللہ کے حکم سے اس کا کام بھی ہو گیا عمل پڑھنے کے دوران زیادہ تر اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر کے سامنے والے انسان کے چہرے کا تصور کرتے ہوئے ان کلمات کی آپ کو گیارہ تذبی یعنی 1100 گیارہ سو مرتبہ اور پڑھ لیں یعنی کل ملا کر 1111 گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے جب 1100 کی تعداد پوری ہو جائے تو آگے پڑھنے کا تھوڑا دھیان رکھیں کہ صرف 11 ہی مرتبہ اس میں اور جوڑ دیں تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کم یا زیادہ ہوا تو اثر میں شبہ ہو سکتا ہے آخر میں پھر سے وہی دروش شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں گے پورے عمل کے دوران آنکھیں بند کر کے ہی پڑھیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو نین کا غلبہ ہو نین آنے لگے اگر نین کا غلبہ ہونے کا ڈر ہو تو پھر آنکھیں کھول کر ہی پڑھنا بہتر ہوتا ہے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں خوب آجز ہو کر دعا کریں انشاءاللہ ایک نشست میں پڑھنے سے سامنے والا شخص آپ سے بے پرواہ ہو کر محبت کرنے لگے گا اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا